بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامنے ابھی ابھی مجھے چودری اسلم صاحب ہیں راجے کی سرگودہ روڈ پہ زلہ گجرات چودری اسلم وڑائج یہ ان کی طرف سے ایک برپور سوال ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مچھلیوں کی جو خوراک ہے اس کا کوئی فارمولا دی جناب چودری اسلم وڑائج صاحب آپ کی وساطت سے بہت سارے فش فارمنگ میں دلچسپی لینے والے حضرات یا وہ لوگ جو آلڈی فش فارمنگ کر رہے ہیں ان کے لیے عرض یہ ہے کہ عام طور پر مچھلی کو اس کی افضائش کے لیے جو بھی کھانے کے لیے دیا جائے اسے مصنوعی خوراک کہا جاتا ہے اور مچھلی کے لیے بہت ساری مصنوعی خوراکیں ہیں ان کی تخلیق یا کہیں گے وہ اور ان کی پروٹین کی مقدار کی بنیاد پہ ان کے نام دیئے ہیں ایک ہوتی ہے پودوں کی بنی ہوئی خوراک اس میں کیا ہے کہ مختلف پودوں کی جھنے لے لی جاتی ہیں اور اسی طرح ذریعی سنت کی فاضل جو چیزیں ہوتی ہیں ویسٹ جیسے شیرہ ہے بوسہ ہے اور اسی طرح تیل آئل جو بیج سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں کھانے والا تیل وہ اور کھال پین ہونا یہ بھی تیل نکال دیا جاتا ہے تو بعد میں وہ جو چیز کھل بنتی ہے کھل وہ کھل بھی استعمال کرتے ہیں اسی طرح سبز پودوں کا مادہ ہوتا ہے اسی طرح چاول کا جو ہوتی ہے نا چاول کا پھک پھک بھی استعمال کی جاتی ہے مچھلیوں کی خوراک کے لیے یہ ہوتی ہے پودوں کی بنی ہوئی خوراک اسی طرح ایک اور ہوتی ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں جانوروں سے بنی ہوئی یعنی اینیمل بیسٹ فیڈ ہوتی ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے خون نہیں ہوتا یہ گوشت کی جو جو ہیں مختلف اینیملز کا یا دوسرا برڈز کا مرگیوں کا خون جو ہے وہ خوشک کیا ہوتا ہے وہ بھی خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح مچھلیوں کی اور خوراک اور بھی ہیں جس میں یہ کیڑے مکوڑے ہیں اور جن کو مچھلیاں کھاتی میں اسی طرح کینچوے بھی کینچوے جو ہیں وہ بھی اس کو باقاعدہ کینچوے بھی بطور خوراک یہ یہ اینیمل فیڈ کے زمرے میں آئیں گی تو کینچوے بھی اور اسی طرح ریشن کے کیڑے بھی لوگ پال پال کے وہ بھی بھینکتے ہیں ڈالتے ہیں وہ بھی مچھلیاں کھاتی ہیں اس کے علاوہ جو مینڈک ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مینڈک وہ بھی اور ان کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے بھی مچھلیوں کو دیے جاتے ہیں اور یہ خوراک جو دی ہے یہ کہلاتی ہے آئینیمل فیڈ آئینیمل بیسٹ فیڈ کہیں گے اور اسی طرح ایک اور مسنوعی خاد کا میں ایک فارمولا دے رہا ہوں آپ چونکہ چودری اسلام وڑائے صاحب نے پوچھا ہے تو ان کے لیے میں یہ ہے کہ پلیس چودری صاحب یہ آپ نوٹ فرما لیں ایک تو اس میں فیش میل ملے گا فیش میل لے لیں کوئی پرسنٹیج میں دے رہا ہوں تھرٹی ٹو پرسنٹ یا تھرٹی ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ تک بھی آپ فیش میل لیں اور اسی طرح سویا بین کوئی پانچ فیش یعنی ہنڈر بنا رہے ہیں تو ساڑھے بتیس کلوگرام آپ لے لیں فیش میل اور سویا بین لے لیں اس میں پانچ فیصد کا مطلب پانچ کلوگرام سویا بین لے لیں اسی طرح ویٹ کا جو آٹا ہوتا ہے گندم کا وہ میری جان کوئی بیس فیصد یعنی ٹوانٹی کلوگرام گندم کا آٹا یوز کر لیں پھر ایک ملتا ہے الفا الفا میل الفا میل کیا ہے یہ جو ہوتی ہے نا لوسن ہے الفا الفا شفت برسیم اس کو ڈرائی کیا ہوتا ہے اور اس کا بھی لگہ سے وہ میل مل جاتا ہے آپ کو میں کانٹیکٹ نمبر دیتا ہوں ابھی ان سے آپ کانٹیکٹ کریں گے تو یہ ساری چیزیں وہاں سے دستیاب ہو جائیں گی فیش میل بھی سویابین بھی وہ آپ کو بتا دیں گے آٹا تو آپ کو اپنا گھر گئی ہو جائے گا اور اسی طرح الفا الفا میل الفا میل بھی وہی لوسن کا یہ الفا میل ہوتا ہے وہ پانچ فیسل فائر کے جی وہ یوز کریں گے اسی طرح رائس بران رائس بران کیا ہے یہ جو چوکر گندم نہیں ہوتا یا چھان بورا جس کو کہتے ہیں یہ کوئی انیس کلو گرام یہ یوز کریں اسی طرح یہ رائس بران میں چاول کا بران یہ آپ انیس گرام انیس کلو گرام یوز کریں اور ویٹ بران جو ہے وہ چھان بورا جو ہوتا ہے یہ گندم کا برادہ ہے چھان وہ ویٹ بران وہ کوئی دس کلو گرام کے قریب وہ آپ نے استعمال کر لیں اس طرح آئل کوکنگ آئل کوئی لے لیں وہ دو فیصد ہم یوز کراتے ہیں فیش کے لیے سارے جو بھی خوراک بنا رہے ہیں اس میں بیس تری ہے دو لٹر آپ کوکنگ آئل ڈال لیں اور اسی طرح ملٹی ویٹامنز مل جاتے ہیں آپ کو مل جائے گا ڈی سی پی پوڈر مل جاتا ہے وہ کوئی ڈی 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 اور اسی طرح منرل مکسر مل جائے گا وہ بھی آدھا لٹر ضرور آدھا کلو گرام وہ بھی اس کے اندر شامل کر لیں تو یہ جناب اسلام وڑی صاحب راجے کی سرگودہ روڈ گجرات سے ان کا یہ question تھا تو میری جان اور بھی بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن چونکہ میں نے ذکر کیا کہ یہ چیزیں بہت ساری ایک contact number میں دے دیتا ہوں وہاں سے آپ پتہ کریں وہ آپ کی رہنمائی بھی کر دیں گے یہ چیزوں کی فراہمی اگر ان کے پاس ہوئی تو وہ بھی آپ کو پروائیڈ کر دیں گے نہ ہوا تو جناب ایاز خان یہ مرے پرانی کلیگ ہیں نیارسی کے اینیمل نیوٹریشن کے اور انہوں نے آج کل ایک فیڈ مل بھی بنا رکھی ہے یہ چک شہزاد اسلام آباد میں تو ایاز خان کا نمبر نوٹ فرمال لیں 0333 517 4689 ایک دفعہ دوبارہ نوٹ فرمال لیں 0333 422 65 35 تو اسی کے ساتھ ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں چونکہ کارلز کا سلسلہ ابھی جاری ہے تو بیچ میں میں نے آپ کی سوال لے لیا اور آپ کو بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا جو بھی فش فارم کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں سی مان اللہ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں حضرت ابی طفیل رضی اللہ انہو کا بیان ہے کہ میں نے جعرانہ کے مقام پر یہ جعرانہ ایک ایسی جگہ ہے جہا میں نے بھی دیکھ ہے وزرڈ کی ہے تو جعرانہ کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 اتنے میں ایک عورت آئیں اور آنحضور کے قریب پہنچ گئیں آپ نے ان کے لیے اپنی روڈ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں شروع صاحبزادہ سے رابطہ کریں شکریہ